بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج سترہ ستمبر بروز ہفتہ ہم بات کریں گے رانہ سناولہ کے خلاف انصداد دشتگردی کی عدالت نے بڑی کاروائی شروع کر دی ہے اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ ہم بات کریں گے تعلیمی اداروں کو منشیات سے پاک کرنے کے لیے پنجاب حکومت کا بڑا اقدام سامنے آیا ہے اور بڑے اہم قانون سازی کرنے جا رہی ہے پنجاب حکومت جو وقت کی ضرورت تھی اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک قیمتی گاڑی کا چوری کا ایک مقدمہ تھا جو برطانیہ سے چوری ہوئی تھی اور پاکستان آئی تھی اور یہاں پر اس کو ریجسٹر بھی کر لیا گیا تھا اور اس کو چلایا بھی جا رہا تھا اور یہ ڈی ایچ اے ڈیفینس کراچی سے یہ گاڑی پکڑی گئی تھی اور اس کے بعد پھر پاکستان کو پوری دنیا میں جگہ ہنسائی کا سامنا کرنا پڑا تھا جیسے آج کل ہمارے جو ایمپورٹڈ وزیراعظم ہیں وہ جہاں جاتے ہیں ان کی گفتگو سن لیں یا ان کے آپ ان کے ایکشنز کو دیکھ لیں تو پوری دنیا میں پاکستان کو زلط اٹھانی پڑ رہی ہے کہ ایسے نلائک اور یہ جو پاکستانیوں کا گھر یہ وزیراعظم ہے اور آپ نے وہ دیکھا ہے کہ کس طریقے سے امریکی ٹی وی پر مزاق اڑایا جا رہا ہے امریکہ وہ اپنے حکومت سے نہیں پوچھیں گے کہ آپ لوگوں نے سازش کر کے پاکستانیوں پر یہ ایمپورٹڈ لوگ مسلط کی ہیں آپ نے مسلط بھی کی ہیں اور آج آپ ان کا مزاق بھی اڑا رہے ہیں کیونکہ آپ دنیا کو بے وقوف سمجھتے ہیں لیکن قوم جانتی ہے کہ امریکہ نے کیا کیا اور امریکہ کا کردار کیا تھا لیکن شہباز شریف نے پاکستانیوں کا پھر رہی سے ہی قصر انہوں نے ٹک ٹاکرز کے ذریعے انہوں نے جو اپنی تشہیر پر کروڑوں روپے لگا دیئے ہیں اور سننے میں آ رہا ہے کہ ایک ٹک ٹاکر کو انہوں نے پانچ لاکھ روپے دیئے ہیں اور وہ اب ٹک ٹاکر ان کی خبریں پڑھیں گے اور وہ خبریں پڑھ کے قوم کو سنائیں گے اور کئیوں نے تو خیر ویڈیوز بھی ڈیلیٹ کر دی ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ پاکستانیوں کو زلیل کروانے کا کوئی بھی موقعات سے نہیں جانے دے رہے اور یہ جو گاڑی کی چوری کا معاملہ تھا اس میں اب لگجری جو قیمتی گاڑی ہے چلان جمع ہوا ہے عدالت میں اور اس چلان میں کچھ اہم چیزیں عدالت کے سامنے رکھی ہیں کسٹم افسران نے گاڑی کراچی سے برامدگی کے تفتیشی افسر نے کسٹم کورٹ میں عبوری چلان جمع کروایا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ بلغارین سفارت خانے نے گاڑی ضبط کرنے کا کہا تھا لیکن عمل درامد نہیں ہوا تھا تفتیشی افسر نے چلان میں کہا کہ کیس میں دو ملزمان نوید یامین اور محمد سحیل گرفتار ہیں ملزمان پر ٹیکس ڈیوٹی کی مد میں تیس کروڑ پہ کی چوری کا الزام ہے ملزمان نے کسٹم کورنین اور سفارتی استثناء کی خلاورزی کی گاڑی سفارتی چھوڑ کی آڑ میں ٹیکس ڈیوٹی کی چوری کے مقصد کے لیے پاکستان لائے گئی چلان میں یہ کہا گیا کہ ملزمان سفارتی مرات پر اور زیرو ڈیوٹی ٹیکس کی درامد میں ملوث ہیں شفی نامی شہری نے تین کروڑ پچھتر لاکھ روپے میں گاڑی خریدی جو کہ گاڑی کی اصل قیمت کا صرف ایک حصہ تھا سندھ ایکسائز اور ٹیکسیشن ڈیپارٹمنٹ نے گاڑی بلغاریہ کے اس وقت کے سفیر الیکزینڈر کے نام پر ریجسٹرڈ کی تھی دستوزات کی تصدیق کے بغیر گاڑی ریجسٹر کرنے میں ایکسائز حکام کے کردار کی تحقیقات بھی جاری ہیں یہ سندھ مافیا کا زرداری مافیا کا یہ ایکسائز ڈیپارٹمنٹ ہے جنہوں نے ایک سفارتکار کے نام پر گاڑی ریجسٹرڈ کر دی چلان کے مطابق گاڑی بلغاریہ کے سفیر کے نام پر گیارہ نومبر دوہزار انیس کو ایک استثناء سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر درامت کی گئی بلغاریہ کے سابق سفیر ستمبر دوہزار انیس میں پاکستان ہے اور ستمبر دوہزار بیس کو وہ واپس چلے گئے بلغاریہ کے سفارت خانے نے سفارش کی تھی کہ گاڑی ضبط کر لی جائے کہیں اس کا غلط استعمال نہ ہو جبکہ گاڑی سفارت خانے کے قبضے میں نہ ہونے کی وجہ سے ڈی ریجسٹرڈ کا بھی کہا گیا تھا لیکن پاکستانی حکام کو کوئی شرم آئی نہ ہیا آئی اور وہ اس کو اس معاملے پر انہوں نے کچھ نہیں کیا کسٹم حکام ملے ہوئے تھے ایکسائز ڈپارٹمنٹ ملا ہوا تھا اور وہ کروڑوں روپے کھا چکے تھے تفتیشی افزر نے کہا کہ ملزم نوید یامین نے بروکر نوید بلوانی کے ذریعے شفی نامی شہری کو گاڑی فروخت کی تھی بلغاریہ کے سفارت خانے کے ملازمین کے ساتھ ملزم نوید یامین کی وبستگی سے متعلق بھی شکوک و شبہات کا چلان میں اظہار کیا گیا ہے اور تمام افراد اس جرم میں برابر کے شریک ہیں اور تمام کے خلاف کاروائی کی جائے یہ چلان عدالت میں جمع ہوا ہے اب آپ انتاظہ لگائیں کہ ہمارے ملک میں کیا آ رہا ہے کہ برطانیہ سے قیمتی گاڑی چوری ہو کے پاکستان آ جاتی ہے وہاں سے کسٹم حکام کے چنگل سے وہ آزاد ہوتی ہے اس کے بعد اس کو بقاعدہ ریجسٹر کیا جاتا ہے اور ریجسٹر کر کے وہ کراچی کی سڑکوں پر چلائی جاتی ہے اور جب بلغاریہ کو یہ پتا چلا کہ ہمارے سفیر کے نام پہ ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ میس یوز ہو سکتی ہے اس کو ختم کریں اس کو ڈی ریجسٹر کریں اور اس کے خلاف کاروائی کریں ان کو پکڑیں لیکن کسی کے کان تک جون تک نہ رہیں گی اور جب برطانیہ میں یہ معاملات آگے چلے اور برطانیہ میں جب اس گاڑی کا مقدمہ ہوا اور برطانوی حکام نے کاروائی شروع کی تو پھر ان کو ہیا آئی اور اس کے بعد یہ سارا معاملہ ہوا اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تیس کروڑ سے زائد روپے اس میں ملوث تھے جس کی چوری کی گئی تھی اور یہ سب نے مل بانڈ کے کھایا تھا دوسری طرف ہمارے جو سرکاری ادارے ہیں یا نیم سرکاری ادارے ہیں یا پرائیوٹ سرکاری ادارے ہیں پرائیوٹ ادارے ہیں وہاں پر یونیورسٹیز میں کالجز میں منشاعت فروشی کا جو دھندہ ہے وہ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے پہلے یہ لانت ہم دیکھتے تھے کہ اسلام آباد میں بہت زیادہ تھی اب جب پنجاب یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں وہاں پر بھی یہ جو دھندہ ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے اور آئے روز لوگوں کو گرفتار بھی کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ وہاں پر منشاعت سمگل کرتے ہیں یا سٹوڈنٹس میں بیچتے ہیں لیکن اس پر کوئی کاروائی نہیں ہو رہی تھی بلاخر پنجاب حکومت نے ایک اہم اقدام اٹھاتے ہوئے پنجاب حکومت نے صوبے میں تعلیمی اداروں کو منشاعت سے پاک کرنے کے لیے سخت قانون سازی کا فیصلہ کیا ہے اور اس میں چودری پرویز علاقی زیرہ صدارت اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں تعلیمی اداروں میں منشاعت کے بڑھتے روح جان پر تشویش کا اظہار کیا گیا اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ تعلیمی اداروں کو منشاعت سے پاک کرنے کے لیے سخت قانون سازی کی جائے گی وزیراعلا کی حدایت پر پنجاب کنٹرول آف نارکوٹکس سبسٹینس ایکٹ دوہزار بائیس کا مساودہ تیار کیا گیا وزیراعلا نے قانون کو جلد حتمی شکل دینے کی عدایت کرتے ہوئے کہا کہ ایکٹ کو پنجاب اسمبلی سے منظور کرایا جائے گا نئی نسل کو ہر صورت منشاعت سے دور رکھا جائے گا تعلیمی داروں میں منشاعت کے استعمال اور خرید و فروخت پر سخت سزائیں دی جائیں گی اجلاس میں منشاعت کی خرید و فروخت اور استعمال پر سزائیں بڑھانے کا بھی فیصلہ کیا گیا کم از کم سزا دو سال قید اور زیادہ سے زیادہ سزا عمر قید رکھنے کی تجویز دی گئی اور منشاعت کے صد باپ کے لئے خصوصی عدالتیں بھی قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے چونکہ پہلے ہمارے ہاں جو انصداد منشاعت قانون ہے اس میں جو تعلیمی اداروں کے حوالے سے یہ ایک سپیسیفک جرم ہونا چاہیے کہ جو تعلیمی اداروں میں ملوث ہے منشاعت دینے کا اور پھر جو سٹوڈنٹس منشاعت استعمال کرتے ہیں جب تک آپ ان کو چھوٹی بھلا چھوٹی سزائیں ہوں جب تک آپ ان کو سزائیں نہیں دیں گے یہ وہ ایک بیچنے والا آپ پکڑیں گے وہ کسی اور سے خرید لیں گے تو یہ ایک ہمارے ملک میں لانت ہے اور اس لانت کو آپ تب ہی کنٹرول کر سکتے ہیں جب آپ ان سٹوڈنٹس کے خلاف کم از کم ان کو انیورسٹی سے آپ نکال دیں آپ ان کے اوپر کوئی فائن لگا دیں آپ ان کے والدین کو بلائیں جب تک اس طرح کی چیزیں نہیں آئیں گی تب تک یہ جو لانت ہے یہ اداروں سے ختم نہیں ہوگی لیکن پنجاب حکومت کی طرف سے یہ ایک اچھا اقدام ہے اور اس پر ورکنگ شروع ہو گئی ہے اس قانون سازی پر یہ جیسے ہی قانون بن جائے گا تو پھر بڑے جو ان کو آزادی ملی ہوئی ہے اور آزادانہ طریقے سے جو منشیات کے استعمال ہم اداروں میں دیکھتے ہیں تعلیمی اداروں میں اس کا خاتمہ ہوگا دوسری طرف رانہ سناولہ کے خلاف شوکاز نوٹس جاری کیا گیا ہے اور یہ بیسکلی توہین عدالت کا شوکاز نوٹس ہے کیونکہ عدالتی احکمات پر عمل درامت نہیں کروایا جا رہا تھا رانہ سناولہ اور ان کے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ انصداد دشتگردی عدالت کا رانہ سناولہ کو شوکاز نوٹس ہے اور اس میں وزیر داخلہ کو شوکاز نوٹس جاری کیا گیا ہے وفاقی سیکٹری داخلہ کو اور چیرمن نادرہ کو بھی شوکاز نوٹس جاری کیا گیا ہے ذراعہ کا یہ بتانا ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ سیکٹری داخلہ چیرمن نادرہ کو ذاتی حصیت میں عدالت نے طلب کر لیا ہے اور یہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی شروع کی گئی ہے اور عدالت نے زیر سماعت مقدمے کے ملزم کا نام اسی علمے ڈالنے کا حکم دیا تھا اور نوٹس کے متن کے مطابق عدالت نے چیرمن نادرہ کو بھی ملزم کا اشناختی کارڈ بلا کرنے کا حکم دیا تھا جس پر عمل درامت نہیں کیا گیا بارہا عدالت کی طرف سے شوکاز میں کہا گیا کہ بارہا جو پچھلے تین چار ماہ میں جو ہمارے ملک کے وزیر داخلہ ہیں جو خود دہشتگردی کے مقدمات کے اور منشیات کے مقدمات کے ملزم ہیں بارہا ان سے کہا گیا کہ وہ عدالتی حکمات پر عمل درامت کروائیں تاکہ یہ جو بڑے ملزمان ہیں اور ایک بڑا وقوع تھا ڈی جی خان میں کہ یہ بھاگ نہ جائیں لیکن ان کو ملی بھگت کر کے رانہ سناولہ ان کا نامی سیر میں نہیں ڈال رہے اور ان کے خلاف کاروائی نہیں کہہ رہے اب رانہ سناولہ تو سپریم کورڈ اور ہائی کورڈ کے حکمات کو نہیں اہمیت دیتے تو وہ ایک انصداد دہشتگردی عدالت کے جج کی اہمیت دیں گے وہ تو اپنے ان کے معاملات ہیں اور پھر یہ جتنا خاص طرح کیا ایک طبقہ ہے جو اس طرح کے کیسز میں ملوث ہوتا ہے وہ رانہ سناولہ کے خاص لوگ ہیں اس وجہ سے رانہ سناولہ کے خلاف یہ کاروائی شروع کی گئی اور عدالت کی طرف سے یہ کہا گیا کہ وہ ان پرسن ان کو بلایا گیا چیرمہ نادرہ کے حوالے سے کہا کہ ملزم کا شناختی کارڈ بلا کرنے کا حکم دیا گیا تھا جس پر عمل درامت نہیں ہوا اور نوٹس میں کہا گیا کہ وزیر داخلہ سیکٹی داخلہ چیرمہ نادرہ نے فرائض کی انجام دہی میں کتہ ہی برتی ہے اس وجہ سے ان کو معافی نہیں دی جا سکتی اور عدالت نے شوکاز نوٹس جاری کر دیا یہ انسزادہ نشید کر دی یہ وہ کیسز ہیں کہ اس کو کہتے ہیں جوڈیشل کنٹیپٹ کہ جب عدالت کی آرڈر جاری کرتی ہے اور آپ اس آرڈر پر عمل درامت نہیں کرتے تو یہ جوڈیشل کنٹیپٹ ہے اور اس بنیاد پر عدالتیں خود ایکشن لیتی ہیں اور جب شوکاز نوٹس جاری ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ معاملہ کافی آگے جا چکا ہے اور آپ کسی کو شوکاز تب جاری کرتے ہیں جب آپ اس کو ذاتی حصیت میں طلب کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کام کہا گیا تھا یا آپ کو یہ احکامات جاری کیے گئے تھے اور آپ کو اس کاروائی کا کہا گیا تھا اور آپ نے نہیں کیا اور ہم دیکھتے ہیں آئے روز جوڈیشل جو کنٹیپٹ ہے اس میں عدالتیں فیصلے دیتی ہیں کئی افسران کو اپنے عدو سے جانا پڑتا ہے کئی افسران کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے تو یہ ساری کاروائیاں ہوتی ہیں اب دیکھتے ہیں کہ اس کاروائی میں رانس ناولا معافی مانگتے ہیں کیا کرتے ہیں جو بھی تفصیلات ہوں گے آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان گامیوں ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد